ہیلو فرنڈس ویلکم ہے میرے چینل ڈیلی ڈوڈ آپس پیتاز لائک میں تو چلیے آج بناتے ہیں کچھ پنیر کی الگ ریسپی تو بناتے ہیں پنیر لبابدار آپ لوگ بھی جرور بناتے ہوں گے لیکن میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں سب کا طریقہ الگ ہوتا تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے تین میڈیم سیج کے پیاج اور تین ٹاماتر اور اسے رفلی چپ کر لیا ہے اور کیونکہ اسے بعد میں گرینڈ کرنا رہتا ہے تو اسے میں نے رفلی چپ کر لیا ہے اور اس کے بعد چڑھا دیا ہے میں نے پین کوئی بھی کڑھائی یا پین کچھ بھی چڑھائی اس میں لے لیا تھوڑا سا ون سپون جو بھی کھاتے ہیں یا بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اوائل ڈال لیجیے یا بٹر میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں نے لے لیا ایک چمس تیل اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہے میں نے تھوڑے سے تھوڑا سا مطلب آف سپون کے قریب جیرہ اور گرم مسالہ جو گھوٹا آتا ہے ڈال دیا ہے اس میں ڈال چینی ہے چار لونگ ہے اور دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور لال میرچ اور تیج پتہ اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کرکنے دیں اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں پیاج ٹامٹر جو بھی کٹ کے رکھتے ہیں وہ ڈال دیجیے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیجیے اور ہاں دوستو اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو جرور میرے چینل کو سبسکرائب کریے نوٹیپیکیشن بیل کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارا ہے تو جرور پلیز پلیز سبسکرائب کر دیجیے نوٹیپیکیشن بیل کے ساتھ اور لائک تو کری دیجیے اور ڈال دیا میں نے 8 سے 10 کے قریب کاجو اور تھوڑے سے مگج دانے اور یہ ساری چیزوں کو تھوڑی دیر بھونڈنے دیجیے ڈھککن لگا دیجیے اور آج کو میریم پیرانے دیجیے اس کا تھوڑی دیر کے بھونڈنے کے بعد پھر سیسے چلا آئے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے سوپٹ ہو جائے سارے جو بھی پیاس ٹاماتر بغیر ہے سب سوپٹ ہو جائے اور پھر سیسے ڈھککے تھوڑی دیر پکایا اور پانچ منٹ کے بعد اسے دیکھیں تو یہ لگ بگ سوپٹ ہو چکا ہے ٹاماتر تو بلکل گل ہی گئے ہیں پورے پکے ہیں اور اسے اب بند کر دیتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب کہ اچھی طرح سے مطلب تھنڈا ہو جائے پورا جو بھی میٹیریل ہے اچھے طرح سے پورا تھنڈا ہو جائے گرم پیچھنے میں تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی مکسی جار جو ہے نا لکھ ہو جاتا ہے اتنا کہ آپ نکال نہیں پائیے گا اس لئے تھنڈا میں اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد اسے گرائنٹ کر لیجئے ایک دم مہین سا پیسٹ بنا لیجئے اس کا اور اگر آپ کو اسے جو بھی ہے نا یہ تیج پتہ بغیرہ الائچی بڑی الائچی دالچین یہ سب ساری چیزیں ہوئے نا میں اس سے نکال لے رہی ہوں کہ جو بھی فلیور آنا ہوگا آ چکا ہے اس میں تو اب اسے رہنے کی جورت ہے نہیں اس میں کیونکہ اس کا فلیور ہی لینا تھا تو آ چکا ہے اور ساری دیکھیں بلکل تھنڈا ہو گیا تو اب میں اسے پیس لے رہی ہوں اچھے سے ایک دم فائن پیسٹ بنانی ہے اور ادھر پھر سے میں نے چلا دیا ہے وہی پین اس میں ڈال دے تھوڑا سا تیل اور اس میں میں نے تھوڑا سا اس میں بٹر بھی ڈالا ہے تھوڑا سا تیل اور تھوڑا بٹر اور ہاں جو بھی آپ نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے اگر آپ کو ایسا لگے کہ کچھ اس میں کن بچ چکے ہیں تو اس کو کیا کریں اچھے سے چھنی سے چھان لیں لیکن ایسے اس سے جورت پڑتی نہیں ہے وہ سارے پیس ہی جاتے ہیں تو لیکن پھر بھی اگر آپ کو پرابلیم ہے تا اچھے سے چھنی سے چھان کلر بہت ہی اچھے آتے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا ڈالا دھنیا پاوڈر اور جیرہ پاوڈر تھوڑے تھوڑے مسالے جو بیسک مسالے ہیں اس کو ڈال لیں ہیں اور اچھی طرح سے چلا لیجی تا کی جلدی سے چلا لیں تا کیونکہ سکھے پاوڈر جلدی جلتے ہیں تو اس اچھ طرح سے جل لیں جیرہ اور اب دیکھئے زیادہ ان کو بھوڑنا نہیں اب اس میں ڈال دیں اور جو پیس کے رکھ مسالے پیاس ٹامٹر کا پیسٹ ہے آدھی منٹ کے قریب اس کو بھوڑنا ہے پاکی اس پیسٹ کو ڈال دینا ہے ہاں اس سے پہلے میں بھول گئی تھی لاشون پیسٹ اور ہری میرچ کیونکہ اس میں میں لاشون نہیں ڈالا تھا اسے الگ سے ڈالا لاشون ادرک کا پیسٹ اس میں ڈال دیجی اور تھوڑی دیر بھون 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 دیجی پیسٹ اگر آپ چاہے تو جسے میں پیاس ٹامٹر بھون رہے اس میں لاشون بھی ڈال سکتے آگر اگر یہ بھی کر سکتے کہ اگر آپ پیاس لاشون نہیں کھاتے تو اس چیز کو آپ پیاس کھتے سکتے بھون اور اس چیز بھون بھون سکتے سکتے اور اس اچھی تیر بھون دیکھ اور اس پیس پکائیں نہیں تو آپ پورا کچھن گندہ ہو جائے گا تو اس چیز کیچن گندہ ہو جائے گا اور بیچی بیچ میں چلاتے رہیے اور ہاں دوستو ہیپی نبراترہ آج سے نبراتری شروع ہوئی ہے تو سبی کو سبی پر مادرگا کی کرپا بنی رہے اور سب کو خوشحال رہیے مست رہیے اپنے اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ تو اس کے بعد اس سے بیچی بیچ میں چلاتے رہے دیکھیں اب لگ بھون چکا ہے تھوڑا بہت اور بھونے لگ بھون پکی چکا ہے مسالہ اچھے سے اور دیکھیں بیچ میں چپک رہا ہے اس لئے سے بیچ بیچ میں چلاتے رہیے اور جو بھی نبراتری کر رہے ہیں اور اس سبجی کو بنا کے کھا سکتے بس کھالی سیٹ پیاز لسون سے ہٹا دیجئے تو بن جائے گی اچھی سبجی پنیر لواب دار تو ضرور بنا کے کھا اس نبراتری میں اور اس کے بعد تھوڑا سا جو سبجی کی جان ہوتی ہے کشوری میتھی اسے ڈال دیجئے اسے سبجی کا فلیور جو ہے نا اتنا کھل کے آتا ہے تو اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے میرے ویڈیو میں چیریان کی آواز آئے گی کیونکہ میں وائس آور جو کر رہی ہوں باہر کر رہی ہوں تو چیریان بھی بہت چاہ چاہ آ رہی ہے تو ساتھ میں ڈال دیں ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک اور اب دیکھئے ابن کے تیار ہے تو پانیر لواب دار میں یہ بھی ہوتا ہے کی پانیر کو گریٹ کر کے ڈالنا رہا تھا تو دیکھئے میں پانیر کو تھوڑا سا گریٹ کر کے ڈال دے رہی ہوں پانیر کو میں نے فریجر میں رکھا نا وہ تو ٹوٹ جا رہا ہے بار بار اور اسے کیونکہ تو برہ بن چکا تھا اسے بار رکھنے کے بعد یہ ٹوٹ جا رہا ہے تو دیکھئے پانیر کو میں نے کر لیا گریٹ اور اچھے سے ملالی تھوڑا سا پانی اب اس میں ڈال دیں اور اس میں آپ ڈال دیں تھوڑی سی ملائی یا کریم آپ کے گھر میں اگر کریم ہے تو ڈال دیں میں تو گھر کی ملائی ڈال دیں ہوں تو اسے اسے بھی اچھی طرح سے ملا لیں اور سبجی لا جواب بنے گی آپ ضرور بنا کے کھائیے اس سبجی کو اور اس میں زیادہ تیل جس زیادہ مشارے بھگڑے بھی نہیں ہے تو کافی اچھے لگتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے اس میں چینی بھی ڈالا تھا کہ تھوڑے سا تھوڑا سا اس کا کھٹاپن کو بیلنس کرے کیونکہ ٹاماتر تین ہے نا تو اس کا کھٹاپن کو تھوڑا سا بیلنس کرے اور خاص کر کے آج کل کے بچے لوگ کو پانیر کی سبجی جو ہے تھوڑا سا سویٹنس پہ نہ ہو تو پسند نہیں آتی ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا ہاف سپون کے کھریب اس میں چینی بھی ڈالا تھا اس کے بعد ڈال دیا ہے پانیر پانیر دیکھیں میرے ٹوٹ گیا ہے فریجر میں رکھنے کے بجائے سے ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں پانیر پانیری ہے ٹیسٹ تو آہی جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں سبجی بن کے ریڈی ہے اب ایک دم سے ریڈی ہے اور آپ اسے باؤل میں ٹرانسفر کر لے رہے ہیں اور اسے اب آپ کو جس طرح سے گارنیس کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں میں تو تھوڑا سا پانیری گریٹ کر کے رکھی تھی اسے تھوڑا سا گارنیس کر دیا ہے اور ساتھی مطلب پانیر جتنا جائے گا اتنا ٹیسٹ اچھا ہی ہوگا تو ساتھی ساتھ اس کے بعد ڈال دیا دھنیا پتہ تو سبجی بن کے ریڈی ہے آپ کھائیے چاول روٹی پراتھے پوری کسی کے ساتھ کھائیے تو سبجی بن کے ریڈی ہے تو چلیے کچھ ایسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور ریسپی کے ساتھ تو تھینکیو تھینکس پر واشنگ بنے رہیے گا میرے ساتھ